سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزہ سامین و ناظرین شملہ مرچ سردیوں کی سبزیوں میں ایک سبزی ہے اور یہ بقسرت استعمال کی جاتی ہے یہ اپنی تیزی اور خوش ذائقہ کی وجہ سے مختلف سبزیوں میں اس کو مکس کر کے پکایا جاتا ہے جیسا کہ کیمے میں بھی شملہ مرچ پکاتے ہیں آلو اور شملہ مرچ پکتی ہے اور مکس سبزیوں میں بھی شملہ مرچ کا استعمال ہوتا ہے اور جتنی بھی تھوڑی سپائسی چیزیں ہیں اس کے اندر بھی شملہ مرچ کا استعمال ہوتا ہے یہ تو ذائقہ کی حد تک ہے اور اس کی جو آفادیت ہے جو فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے اس کے استعمال سے تو وہ بہت ہی زیادہ مفید ہے فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے اندر وائٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں اور جیسا کہ وائٹامن اے وائٹامن بی بی ٹو بی ٹری بی سکس اور وائٹامن سی وائٹامن ای اور وائٹامن کے پائے جاتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ وائٹامن حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ وائٹامنز ہمارے آسابی سسٹم کو طاقتور کرتے ہیں نظام انہزام کو ڈیولپ کرتے ہیں بھوک کی کمی کو دور کرتے ہیں اور ہمارے جسمانی کمزوری کو بھی یہ وائٹامنز دور کرتے ہیں اور جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بہت سے ایلیمنٹس بہت سے منرلز اور وائٹامنز ضائع ہو جاتے ہیں ایمیونٹی سسٹم کمزور ہو جاتا ہے تو ایسے میں عطبہ اکرام یا ڈاکٹر حضرات اسے ایسی غزائیں تجویز کرتے ہیں جن کے اندر وائٹامنز کافی مقدار میں پائے جاتے ہوں اور تاکہ اس کی کمی کو پورا کیا جا سکے اور مریض جلد سے حتیاب ہو سکے منرلز بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں جیسا کہ پوٹاشیوم ہے میگنیشیم ہے فولٹ ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے جس میں انسان کی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ایک تو میٹابولک ریٹ بڑھا کر وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے شملا مرز اور شملا مرز جلد کی صحت کے لیے بہت مفید ہے اور جوڑوں کی جو سوزش ہے اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے کیونکہ یہ انٹی انفلامیشن بھی ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور یہ سیلز کو ڈیڈ ہونے سے ڈیمیج ہونے سے بھی بچاتی ہے بعض اوقات ناک کے غدود کی اندر کچھ سیکریشن کا افراز یہ بڑھا دیتی ہے جس سے رکے ہوئے مادے بھی خارج ہو جاتے ہیں ویٹامن اے کی وجہ سے یہ آنکھوں کے لیے بھی بہت مفید ہے آنکھوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا اہم گردار ہے اور ویٹامنز کی جیسے میں نے پہلے بھی ارض کیا کہ جب کمزوری ہوتی ہے تو ویٹامنز کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ تمام ویٹامنز انسان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں ویٹامن اے کی وجہ سے یہ بالوں اور جلد کے لیے بہت مفید ہے یہ دل کو بھی طاقت دیتی ہے کیونکہ اس کے اندر فوٹاشیم اور میگنیشن پائے جاتا ہے فوٹاشیم جو ہے یہ دل کی رفتار کو برقرار منظم رکھنے میں اہم رول ادا کرتا ہے اور جین لوگوں کے اندر فوٹاشیم کی کمی ہوتی ہے ان کا دل غیر منتظم چلتا ہے اس کے حرکات کبھی کم کبھی زیادہ ہوتی ہیں کبھی رکھتا ہے کبھی چلتا ہے تو یہ فوٹاشیم دل کی رفتار کو منظم کرنے میں اور نروس سسٹم کو فعال بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے اس سے دل کی رفتار منظم ہو جاتی ہے اور نروس سسٹم بھی طاقتور ہو جاتا ہے اور چونکہ اس کے اندر ویٹامن سی ویٹامن کے پائے جاتا ہے تو جتنے بھی شگر کے مریض ہیں وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر یہ ویٹامنز ہونے کی وجہ سے یہ ایمیون سسٹم کو بھی بڑھاتی ہے اور فائبر کا بہترین ذریعہ ہے قدرتی طور پہ اس کے اندر فائبر پائے جاتا ہے تو یہ آنٹوں کے سسٹم کو بھی بہتر کرتا ہے جیسا کہ فولٹ ہے اس کے اندر تو آر بی سی کی پداش کو بڑھاتا ہے یعنی خون کی کمی کو بھی یہ دور کرتا ہے آر بی سی ریڈ بلڈ کارپسلز جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بڑھانے میں اور ان کی پداش ان کو پروڈیوز کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہڈیوں کے لیے یہ بہت مفید ہے اور بلڈ کلارٹ بھی ختم کرتا ہے کیونکہ ایک تو اس کے اندر جو ویٹامن کی پائے جاتا ہے اس وجہ سے یہ دل کی صحت کا بھی زامن ہے اور بلڈ کلارٹ بھی نہیں بڑھنے دیتا اتنی مفید ہونے کی وجہ سے پریگننسی میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اچھا بچہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ نہ تو یہ اتنی تیز ہوتی ہے کیونکہ یہ مکس کر کے ہی سبزیوں کے اندر یا کیمے یا علو کے اندر پکائی جاتی ہے تو اس کی تیزی کافی کم ہو جاتی ہے مزید اگر اس کی تیزی کو کم کرنا ہو تو دہی کا استعمال اس کے ساتھ مفید ثابت ہوتا ہے شیملا مرچ بعض مزاجوں کو بعض لوگوں کی طبیعتوں کے موافق نہیں آتا تو ان کو یہ الرجی کرتا ہے الرجی کے طور پر جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان میں سرے دست سینے میں جلن ہے کھانسی ہے آنکھوں کے آگے چنگیاریاں اڑتی بھی نظر محسوس ہوتی ہیں اور جسم پر خارش بھی ہو سکتی ہے آنکھوں میں بھی خارش ہو سکتی ہے اور موہ کی اندرونی جلی جو ہے وہ متورم ہو سکتی ہے اس میں بھی خارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ لیور اور کیڈنی کے افعال میں اس تھوڑا سا یہ کمی کر سکتی ہے لیکن یہ خراب نہیں کرتی لیکن کمی کر سکتی ہے اور پیٹ میں جلن ہو سکتی ہے اور بعض کو تو موشن بھی ہو سکتے ہیں مروڈ جیسے کہتے ہیں تو ایسی اگر کنڈیشن ہو تو اس کے لیے دہی کا استعمال یا ساگو دانے کے کھیر سوئیہ اور کھچری کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے تو یہ تمام علامات ایک دو دنوں میں ہی ختم ہو جاتی ہیں شملا مرش، علو، کیمہ یا دوسری دیگر سبجیوں کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کی تیزی تو کم ہو جاتی ہے مگر پھر بھی اگر کسی کو ان سے الرجی ہو تو وہ اس سے پھر پرہیز ہی کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے نارمل آدمی جو ہے وہ اسے ہر طرح کھا سکتا ہے تمام سبجیوں کے ساتھ مکس کر کے کھا سکتا ہے یا ویسے اکیلے بھی پکا کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے بہت سی عدویہ تیار ہوتی ہیں شملا مرز میں سے جو ایک عدویہ ہے ہومیوپیتھے کی بڑی مشہور ہے کیپسی کم تو یہ بڑی مفید دوائی ہے یہ بھی اس سے بنائی جاتی ہے جو کئی امراض پر کامیابی سے استعمال کر دی ہوتی ہے اور اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے انہی الفاظ کے ساتھ آپ اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ